اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ کے لئے دوبارہ سے لائی ہوں وفلز کے ڈیزرٹ پہلے والے جو ڈیزرٹ میں نے بنایا تھا وہ آپ سبی کو بہت زیادہ پسند آیا تھا اور ابھی جو میں لائی ہوں یہ بھی انشاءاللہ آپ سبی کو بہت زیادہ پسند آئے گا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کر دیجئے گا تو چلیے دیکھتے ہیں ہم کس طرح سے یہ وفلز کے ڈیزرٹ بناتے ہیں تو اس کے لئے پہنے لیا ہے ایک لیٹر دودھ اور ملک آپ کون سا بھی لے سکتے ہیں فول فیٹ لے سکتے ہیں یا نورمل ملک کون سا بھی دودھ چلے گا تو آپ اسے ایک لیٹر دودھ کو گرم کرنے رکھ دیجئے ہمیں اس کا کسٹرڈ بنانا ہے جو بہت ہی سمپل سا انگریڈینس ہے اور بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے دودھ کو آپ پان سے دس منٹ کے لیے اچھی طرح سے بوائل کر لیجئے اور اس میں شگر ایٹ کر لیجئے جتنا آپ کو میٹھا پسند ہے کیونکہ جو بھی ہم انگریڈینس اس میں ایٹ کرنے والے ہیں وہ سارے سویٹ ہے آئس کریم ٹوٹی فروٹی اور وفلز جو بھی ایٹ کر لیجئے وہ زیادہ ہی میٹھا ہے تو آپ کوشش کیجئے کہ دودھ پہ آپ شگر تھوڑا کم ایٹ کیجئے ورنہ اوور سویٹ ہو جائے گا تو اسی لئے آپ اپکے ٹیسٹ کے حساب سے ہی شگر اس میں ایٹ کیجئے ابھی ہم کسٹڈ پاورڈر لے لیں گے کسٹڈ پاورڈر ہم ایک لٹر دودھ کے لیے تین ٹی سپون میں کسٹڈ پاورڈر لے رہی ہوں اور اس میں ہم تھوڑا سا پانی آئٹ کریں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس میں کوئی بھی لمس نہیں رہنا چاہیے تو ایک دم سمپل سا یہ ریسپی ہے اور بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے تو اس کو آپ اچھے سے مکس کر کے اور میں نے یہ کسٹڈ کو وینیلا فلیور لیا ہے اس ڈیزرٹ کے لیے آپ کو وینیلا فلیور ہی لینا ہے تو ابھی دودھ بوائل ہو رہا ہے تو میں دیرے دیرے کر کے اس میں آٹ کرتے جاؤں گی اور آپ چمچ کو اسی طرح سے سٹر کرتے رہیے اور یہ جو کسٹڈ ہے اسے ہمیں تھک بلکل بھی نہیں بنانا ہے تھوڑا سا اسے پتلا ہی رکھنا ہے کیونکہ جو ڈیزرٹ ہے اس میں یہ پتلا ہی چاہیے زیادہ تھک ہو جائے گا تو یہ اچھا نہیں لگے گا تو اسے ہمیں تھوڑا پتلا ہی بنانا ہے تو اسے اچھی طرح سے مکس کر لیجئے بہت ہی جلدی سے بن جاتا ہے یہ ڈیزرٹ تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ کسٹڈ بنانا ہر کسی کو آتا ہے لیکن اس کسٹڈ پہ ہمیں کیا آٹ کرنا ہے کس طریقے سے اسے سرف کرنا ہے وہ ہم اپنے اپنے طریقے سے بناتے ہیں کوئی فروٹ کسٹڈ بناتا ہے کوئی کیک کسٹڈ بناتا ہے تو اس میں ہم کچھ بھی ٹویسٹ دے سکتے ہیں تو اسی لئے آج میں وافلز کے ساتھ میں یہ کسٹڈ بنا رہی ہوں تو آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی یمی بنتا ہے اور اس طرح سے اس میں ٹوٹی فروٹی کا جو کسٹڈ ہم بنا رہے ہیں وہ بہت ہی یمی لگتا ہے اور بچوں کو بھی بہت زیادہ پسند آتا ہے تو آپ چاہے تو اسی بنا کے ٹرائے کر سکتے ہیں آپ سبی کو بہت زیادہ پسند آئے گا تو یہاں پر جو ہے ہمارا کسٹڈ بن کے تیار ہو گیا ہے ابھی ہم اسے روم ٹیمپریچر میں آنے دیں گے اس کے بعد ہم اسے فریج میں رکھ دیں گے چار سے پانچ گھنٹے کے لیے اور اسے میں نے پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا تو یہ اس طرح سے تھنڈا ہو کے گاڑا ہو گیا ہے آپ چاہے تو اسے اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا لگے گا تھنڈا تھنڈا تو یہاں پر میں لے رہی ہوں ڈاکٹر اوٹکرز کا سوف وافلز ٹوٹی فروٹی میں یہ نیا فلیور آیا ہے تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی اچھا لگتا ہے ٹوٹی فروٹی فلیور میں تو اسے ہم کیوبز میں کٹ کر لیں گے جس ٹائپ سے آپ کو کٹ کرنا ہے اسی حساب سے آپ اسے کٹ کر سکتے ہیں تو میں چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر رہی ہوں تاکہ ہم اسے ایک ایک بائٹ میں لے سکے اور یہ کھانے میں بھی ایزی ہو تو بچوں کو یہ ایک ایک بائٹ میں اچھا لگے گا اس سرہ سے آپ چھوٹے چھوٹے کیوبز بنایے تو ہم نے کسٹڈ کو اسی لئے پتلا رکھا ہے کیونکہ یہ جو کسٹڈ میں اگر ہم اسے ڈیپ کریں گے تو یہ سارا کسٹڈ اس کے اندر ابزورپ ہو جائے گا اور اس کے اندر بہت ہی اچھا فلیور آئے گا تو اسی لئے ہم نے کسٹڈ کو ایک دم پتلا بنایا ہے تو آپ بھی اس طرح سے ہی بنایئے گا تو ابھی ہم ایک سرونگ بول لے لیں گے اس میں کسٹڈ ایٹ کریں گے کسٹڈ اگر تھنڈا ہونا چھئے تب ہی یہ ڈیزرٹ بہت ہی اچھا لگے گا تو ابھی سارے جو ٹوٹی فروٹی کے وفلز ہیں وہ اس میں ایٹ کر دیں گے تو ہے نا اگر ہم سمپل سا ڈیزرٹ تو ابھی ہم اس کے اوپر بینیلا آسکرم کو بھی ایٹ کر دیں گے بینیلا آسکرم ایٹ کرنے کے بعد یہ جو وفلز ہے وہ بہت زیادہ ٹیسٹی بن جاتا ہے تو آپ اس میں بینیلا آسکرم ضرور ایٹ کیجئے کہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور ہم اس کو گرنش کریں گے تھوڑے ٹوٹی فروٹی کے ساتھ تو اس طرح سے آپ بھی یہ ڈیزرٹ بنا کے ضرور ٹرائے کیجئے اگر آپ کے گھر میں کوئی گیسٹ آ رہا ہے تو آپ پہلے سے کسٹرڈ بنا کے فریج میں رکھ دیجئے اور اس طرح سے وفلز کو اچھو چھوٹے پیسز میں کٹ کر کے آئسکرم کے ساتھ سوف کیجئے سبھی کو بہت زیادہ پسند آئے گا اس طرح سے سامر میں یہ ڈیزرٹ بنا کے ضرور ٹرائے کیجئے آپ کے بچوں کو گھر میں سبھی کو بہت پسند آئے گا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی مد بھولیے انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو پہ اللہ حافظ